جس طرح اشیاء کے مادی سائنٹسک اثرات خدا کے حضن سے مستقل اور خدا کی صفت کی طرح سے ضرور پیش آتے ہیں کیا اسی طرح قلبات کے روحانی اثرات بھی خدا کے حضن سے اسی طرح مستقل اور ضرور پیش آتے ہیں اس میں پہلا مفروضہ غلط ہے اشیاء کے مادی اثرات اور خواہ جو ہے آنکھ میں دیکھ لیتا نہیں پیش آتی بے ذلہ پیش آتی کوئی چیز بھی سمجھے آپ خرق کر لیجے کہ تمام آسمان کی برک گر جائے لیکن ایک جان کو بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ کا احضن ہو اور آچا ہے تو ایک خلق کو تباہ کر دے اگر اللہ تعالیٰ کا احضن ہو ایک سولہ بھی اسی وقت تک چلے گا کہ جب تک کہ اللہ کا احضن ہوگا ورنہ وہی وہی آدھون کر جائے گا اس میں کچھ ہی ہو سکتا سمجھے آپ ٹیٹیڈک جو ہے عظیم الشان جہاں جو پہلا بناتا جہاں جو اس سے بڑا کوئی جہاں پہلا نے اس سے پہلا نہیں بناتا تمام وقتیں بڑے انجینئر اس میں تھے اور ساہل سے چلا اور چشم سے دن میں بلبلے کی درہ پہلا دیا اور آج تک اس کی لاشتہ بھی پتا نہیں جلا عظیم الشان ٹیٹیڈک کا پتا چلا کہیں نہیں پتا چلا اور قبر میں دفن ہو گیا حالانکہ خیال یہ تھا کہ یہ تمام جتنی آفات سے بلکل محفوظ ہے اس میں کوئی محفوظ نہیں اور سارے آفتوں کو اسے بچانے والے جن ناکٹوں کو اس میں بیٹھے ہوئی تھے وہ بھی ان کی قبر بھی اسیم بن گئی یہ زمانہ تو یہ واقع تو ہمارے زمانے پہ شاہ ہے ہم اس سے واقف ہیں اور اسی طریقے سے آج سائنس کے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ عبریتہ جیسا ملک نہ جانے اس کے کیا کیا انتظام ہے ہر ایک کو اپنے جہل میں اس نے پھسا رکھا ہے زاہر بھی اس کے پاس ہے ملہ بھی اس کے پاس ہے ملہ بھی اس کے پاس ہے ویدین بھی اس کے پاس ہے سبہ نے اس کے جہل میں پھسے ہوئے لیکن یہ ہے کہ وہ ایک اپنی تذویر کی انہوں نے حران میں کی تھی اچھے خواہ دے وہ لوگ نے تو باقے رہے گا کہ اسرائیل جو ہے عیدی امین صاحب کے جہل خانے میں اٹھالا ہے اپنے حادیوں کو اور شیطان کو اس کے محلت اللہ میں نے دے دی اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عیدی امین صاحب دین کے ستے تردے کرانے والے کچھ بھی نہیں تھے خالی شادیاں کرتے تھے تلہ میاں کو اس چیز سے اتنی دلچسپ بھی تو نہیں یہ چیزیں یہ خیال غلط ہے کہ یہ خودکار نہیں ہے کوئی چیز بڑی سے بڑی سائنس کی اجاد بے بس ہے سمجھ گا اب اسی لئے جب چلے سائل پر سے تو یہ یاد رکھنا تھی کہ بسم اللہ مجلیہ و مرسا انہ ربی اللہ خورنہ حضرت سلیمان کی ہوتی ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی جادو کرے تو لازمین وہ اثر پڑی جائے کچھ نہیں پڑ سکتا ہے آخر حضرت موسیٰ کو پر نہیں پڑ سکا